اور یہ صرف اس لیے کہا کہ یہ کوئی بھی صورتر ملک کے اجازت نہیں دیتا اپنے ملک پر کسی طرح کا اٹیک لیکن ہم نے بار بار پھر یہ کہا ان کو کہ آپ ہمیں ایکشنبل انٹیلیجنس دے اب آج پہنچا ہے ڈوسیر ہندوستان کا آج انہوں نے پلواما کے اوپر ڈوسیر بھیجائے لیکن آج وہ ڈوسیر بھیجائے اور دو دن پہلے پاکستان پہ اٹیک پکر دیا اگریشن کیا انٹرنیشنل لاؤز کی بائیلیشن کی یو اینڈ چارٹر کی بائیلیشن کی اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ہمیں ڈوسیر دے رہے تھے اور پھر اگر ایکٹ نہ کرتا پاکستان کو اگر ایکشن لیتا لیکن اس سے پھر ہمیں لگا کہ یہ ہندوستان کے جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ایٹوسفیر کریٹ کیا جائے اب ایک طرف ایک طرف پاکستان ان سے کوشش کر رہا تھا ہندوستان سے کہ ہم ہر قسم کی کوپریشن آپ کے اٹیک ہوئے ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ ہم نہیں دائیں دوسری طرف پاکستان افغانستان کا ایشو ہے پہلی دفعہ افغانستان کے اندر ایک چانس ہے کہ ڈائلوگ کے ذریعے ہم منائے اس میں پاکستان پوری کوششیں لگا ہوئے اور ان کوششوں کی وجہ سے آج یہ جو ڈائلوگ ابھی ہوا ہے قطر کے اندر جو پاکستان نے اس کو کروایا ہے تو ایک طرف وہ لگا ہوا ہے دوسری طرف ہمارے پر ہمیں پتا تھا تھریٹس آ رہی ہے اور جب انہوں نے اٹیک کیا پاکستان اب ہمیں چار بجے ساڑھے تین بجے صبح کے مجھے پتا چلا آرمی چیف سے بات ہوئی اے فو چیف سے بات ہوئی ہم نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا ہم اب اس کا جواب دے اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کیجولٹیز ہوئی کدھر ہیٹ کیا ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کہیں بوم پھینکے ہیں لیکن کوئی کیجولٹیز کا ہمیں انفرمیشن نہیں آ رہا تھا لہٰذا لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں ہمیں یہ بھی آپس میں ڈسکیشن میں کہ لوگ بڑے اپسٹ ہوں گے پاکستان کے کہ دیکھیں انہوں نے کاروائی کیا آپ نے واپس نہیں لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر کیجولٹیز نہیں ہوئیں جس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی اور ہم ان کی کیجولٹیز کر دیں تو ایسکیلیشن ہو جائے گا تو ایک ذمہ دار سٹیٹ بن کے ہم نے کوئی ایکشن نہیں دیا اور اگلے دن ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے میں کیپابلٹی اور ویل ہے اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور کوئی کسی قسم کا نہ کولیٹرل ڈیمج ہوا نہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا لیکن جب جہاز واپس آ رہے تھے تو دو ہندوستان کے جہازوں نے ان کو انٹرشپ کرنے کی جس میں وہ ٹو گر گئے جو سٹیویشن آج ہے ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر موڑی کو کول کرو کیونکہ ہم یہ کلیر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکیلیشن نہیں چاہتے تھے یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے کہ ہمیں ڈائرہ یا ان کو کوئی گھبرات ہے اس ملک میں ہماری جو عام فورسز ہیں انہوں نے جس طرح کی دس سال بارہ سال یہ جنگ لڑی ہے تیشت کرتی کے خلاف اور جس طرح کی یہ ایکسپیرنس سے گزرے ہیں یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز ہیں اور اور ساری قوم اس وقت متفق ہے لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ پر نہیں ہے نہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں کے بعد آگے بڑھے لہٰذا ہم نے پیغام بھی پوچھائے کل بھی ان سے اور اور بھی فورن منسٹر نے باقی لیڈر سے دنیا کے فورن منسٹر سے باتچیت بھی کی اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہے اب میں سپیکر صاحب جس پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا ایشو ہے کیوں اور یہ ہے ایشو کشمیر کی وجہ سے اب میں ہندوستان کی وام سے یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ question نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو چار سال کی جس طرح کا تشدد اور ظلم ہوا ہے کشمیر کے لوگوں پر کیا اس ان tactic سے oppression سے ظلم سے کیا کشمیر کو سبیو کر لیں گے کشمیر کے لوگوں کو جس طرح ایک ہندوستان کے politician نے کہا کہ آپ ایک idea کو جیل میں نہیں ڈال سکتے یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک انڈیجنل کشمیر میں مومنٹ شروع ہو چکی ہے اس کے اوپر جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں وہ مومنٹ بڑھتی جا رہی ہے میں جب بیس سال پہلے ہندوستان ایک conclave پہ گیا تو جو ہے بیس سال پہلے میں جب گیا تو مجھے تب یاد ہے کہ ہندوستان کے جو جو وہ conclave تھی اس کے اندر جو کشمیر کے لیڈرز تھے وہ الیڈگی نہیں جا رہے تھے یا وہ ہندوستان کے ساتھ تھے اب جو کشمیر کا سچویشن ہے کوئی بھی کشمیر کا لیڈر سپورٹ نہیں کر رہا کہ جو ہندوستان کی ٹیکٹکس ہیں بلکہ اتنا پریشر ہے اب نیچے سے پبلک کا کہ وہ آزادی کے علاوہ وہ کوئی چیز بات نہیں سننے کے لیے تیار اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کیا ظلم کیا وہاں کشمیر کے لوگوں پہ آج کشمیر میں ایک یہ واضح ہے آزادی کی تو ہندوستان کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے ایک دم انگلی اٹھائی پاکستان پہ کوئی ثبوت کے بغیر ایک دم انگلی اٹھائی کیا ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ کشمیر میں ایک انیس سال کا نوجوان ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن بوم بنا کے پڑھاتا ہے نقصان پچانے کے لیے ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز کو کس انتہا پہ وہ پہنچ گیا ہوگا یا اور ان کے نوجوان جو موت کا خوف ان کا ختم ہو گیا ہے کیا یہ اسی انہی ٹیکٹکس اسی اپریشیف ٹیکٹکس ظلم سے کیا یہ آگے تبدیل ہو جائے گا جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو وہ آگے کامیاب ہو جائے گا تو ہندوستان میں بھی انٹسپیکشن کی ضرورت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان ٹیکٹکس سے جو ابھی تک وہ استعمال کر رہے ہیں کیا اگر اس ون ڈیمنشن اپروچ کا ریزلٹ نہیں آیا تو آئینسٹائن کی وہ جو تھیری آف وہ دیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنی دی سیم تینگ اوبر اگر اگر ایکسپیکٹنگ ایڈیفرن ریزلٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ڈیبیٹ کی ایک تو کشمیر پر ضرورت ہے کہ کشمیر کا آگے کیا اگر اسی طرح چلتا گیا اور مجھے در یہ ہے کہ وہاں ریاکشن آئے گا ریاکشن کی وجہ سے اس طرح کے کوئی دہشتگردی ہوگی اس کے بعد کیا ساری وقت پاکستان کے پر انگلیاں اٹھیں گے اور اسی طرح پاکستان کو ایک دم کہا جائے گا کہ ایکشن لو ثبوت بھی دیے بغیر ایک اور جو آگیون میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں اس کو بلیب کر رہے ہیں اسلامیک ریڈکلزم کے اوپر کہ یہ جو خود کو شملے ہو رہے ہیں یا یہ جو نوجوان ان کا ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے اس کو اسلامی انتہا پسندی کا کہا جا رہا ہے کہ اس لیے خود کو شملے ہوتے ہیں کہ وہ جنت پہ چلے جائیں میں دنیا کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ نو گیارہ سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خود کو شملے کیے گئے تھے ٹیمل ٹائگرز کے جو ہندو تھے تو یہ ہندو مذہب کی وجہ سے نہیں وہ کر رہے تھے یہ جو سویسائیڈ بومنگ ہوتی ہے اگر صحیح طرح انیلائز کریں یہ دیسپریشن یہ ایک ویپن آف تو ویک ہوتی ہے ایک مایوسی میں ایک ذلت میں ایک انسان آخر میں اپنے آپ کو ہیون بوم بنا لیتا ہے اس کو انیلائز کریں اور میں پھر سے انڈیا میں مجھے پتا ہے کیونکہ میں انڈیا ٹکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں لوگوں کو دوستی ہیں میری پرانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ ہیں یہ جو متفق نہیں ہیں جس طرح کی ٹیکٹ ایک کشمیر میں استعمال کی جا رہی ہیں اور جس طرح کا اس وقت یہ کرنٹ گورنمنٹ جو وار منگرنگ کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اکسی دوام ہے وہ اس سے متفق نہیں ہیں انتفورٹری ایک وار ہسٹیریہ چلا ہوا ہے ڈرتے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر ایک پورا ان کے میڈیا کا جس طرح اٹیک ہے کاش کے ان کے میڈیا نے وہ دیکھا ہوتا ہے جو ہمارے میڈیا نے دیکھا ہے پچھلے بارہ سال جو بوم اٹیکس اور جو لوگ زخمی ہوتے جو ستر ہزار ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں کاش وہ اگر یہ دیکھ لیتے ہیں وہ ایسی اس طرح کی وار منگرنگ نہ کریں کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی جیتا نہیں ہے اور جنگ وہ بھی وہ ملک جن کے پاس وہ اتحار ہے جو ہم پاکستان اور ہندو